سردار صاحب یقینی طور پہ پاکستانی قوم ہماری ریاست ایسے واقعات کے ساتھ کبھی کھڑی نہیں ہوئی اور ہمیشہ ان کی مضمت کرتی رہی ہے اور ایک واقعہ بھی ریاست کے ماتے پر ایک کلنگ کی حیثیت رکھتا ہے اب تک سردار دیال سنگھ کے قاتل کی پیچھے جو محرکات یا تحقیقات سامنے آئی ہیں ان میں کیا پیش رفت ہو سکی ہے جس سے آپ واقف ہو بڑی مہربانی جی ایک چیز تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آلدوں کے پاکستان کے اندر ہماری جو سکھ آبادی ہے وہ تعداد میں شاید اتنی زیادہ نہیں ہے جب پارٹیشن ہوئی تو بہت سارا سکھ مائیگریٹ کر کے فروم دیس پنجاب تو ایس پنجاب مائیگریٹ کر کے چلا گیا لیکن کچھ فیملیز اس وقت دیسائیڈڈ کہ ہم نے اس دھرتی پہ رہنا ہے اور میں یہ سمجھ لیے ان کی بہت بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے بہت سروں نے اپنے ساتھی رشتہ دار دوست ہمسائے ان سے سائل پیو کے فیصلہ کیا کہ ہم اس پاکستان کی دھرتی جو گروہوں کی دھرتی ہے اور جہاں پہ سکھ کا اور پاکستان کے بڑا بڑا گہرا رشتہ ہے تو انہوں نے اس دھرتی پہ رہے لیکن اس سے سازت میں اس کا کریڈٹ اس عوام پاکستان کو بھی دیتا ہوں آئین پاکستان کو بھی دیتا ہوں ریاست پاکستان کو بھی دیتا ہوں کہ سکھوں کو بڑی یہاں پہ عزت بری بڑی مان مریادہ ملا اور سکھ آج اپنے ہم کو بڑا پریولیجڈ بائنورٹی کہتا ہے لیکن یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پہ در پہ کے پی کے میں جہاں پہ ہماری سکھ لیڈرشپ کو سکھ پرسنیلٹیز کو ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آن ممکی جس تینکے سے ٹارگٹ کیلنگ کی جا رہی ہے اس کے بیچے بہت سارے محرکات ہیں بہت سارے دروں کو پاکستان کے اندر یہ آمن پسند نہیں ہے بہت ساری قوبتوں کو طاقتوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ سکھ کھڑا ہو کے آئل الانیہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر محفوظ ہو مجھے پاکستان کے اندر تحفظ ہے تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ واقعات ہلا کے رہ دیتے ہیں جس طرح آپ انٹرو میں بات کر دیں یہ پچھلے پانچ چھ سال سے یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اور اس کی بنیاد جو تھی اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے لیکن ابھی جو حالیہ واقعات ان میں سب سے بڑی بنیاد سردار سورنسنگ جی کے تھی جو ہمارے ساتھ کی تھے ایم پی اے تھے کے پی کے اس کے سمبری سے اور ان کی جسٹی کے تھے کلنگ ہوئی اس کی پیچھے محرکات کچھ بھی ہیں پھر بہت سارے واقعات پشاور کے اندر ہوئے کچھ واقعات مختلف جگہات پہ ہوئے جہوہ پہ ہوئے تو میں دیکھنے کی ضرورت اور ریاست کو اس وقت یہ دیکھنا کہ وہ مائنورٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں تحفظ ہے اور ہمیں یہاں پہ ہر طرح کی شہولت دی جاتی ہے اگر اس کی ٹارکٹ کلنگ ہو رہی ہے تو ان کو ایڈیٹیفائی کیا جانا چاہیے سردار جی کی ایسا تو نہیں ہے سردار جی کی ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ اگر ہم اپنے پروسی ملک بھارت کی بات کریں تو وہاں تو اقلیتیں شاید دنیا میں کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ اگر غیر محفوظ تصور کی جا سکتی ہیں تو وہ ہمارا پروسی ملک بھارت ہے اور پاکستان میں ہماری جو اقلیتی برادری ہے وہ ہمارے معاشرے میں جیلن ہو چکی ہے اور بہت سارے علاقوں میں بہت خوشگوار طریقے سے زندگیاں گزار رہی ہیں تو یہ کوئی خارجی یا غیر ملکی سازش ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں حالات کو خراب کیا جائے اور اقلیتوں کو اکثریت کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے دیکھیں جس کو بھی رات نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارے ویڈن اکنٹری بہت سارے لوگوں نے ہائر کیا اور بہت سارے لوگوں کی اس نے کسی ٹارگٹ کلنگ کر رہی بہت سارے ریپورٹس ہمارے سب نے آتی ہیں جہاں پہ بیرونی ہاتھ ملوث تھا اور وہ بیرونی ہاتھ یہی چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی نکے سے سٹیبلیٹی کو دی سٹیبلائز کیا جائے پاکستان کی ایسے کسی نہ کسی مائنورٹی کو جو پرومنیٹ پرسنیلٹی ان کی ٹارگٹ کرنگ کر کے دنیا کو اباور کرا جائے کہ پاکستان کے اندر مائنورٹی پرومنیٹ پرسنیلٹی سے ان کو پرٹیکشن دیتا نہیں چاہیے اور یہ ریاستے پاکستان کی ذمہ داری ہے سردار جی ایسے واقعات کے بعد واقعات کا ہونا تو ناقابل برداشت ہے اس طویت کے لیکن واقعات کے ہونے کے بعد جو ریاست کا فاری طور پر ریسپونس آپ دیکھتے ہیں پولیس یا باقی داروں کا ریسپونس دیکھتے ہیں تحقیقات کے سلسلے میں عدالتوں میں جب کیسز چلتے ہیں تو آپ اس سمبل سے مطمئن ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے رفتار ٹھیک ہوتی ہے کیسز کے آگے چلنے کی یا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے دیکھیں اس پہ کوئی شک نہیں اس وقت خاص کا جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو اس وقت جتنی حکومتی میشنری ہے فورن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جتنے اس وقت سوگواران ہیں ان کے ساتھ آکے ملتی ہیں متاسر ان کے ساتھ آکے ملتی ہیں بیٹھ کر ان کو اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اس کو پروپر انویسٹیگیٹ کریں گے اور کیفرے کردان تک ہو جائے گی بس لائیے کہ اس کی باوجود یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہمیں بھی اکثر تھرچ سارے ہوتے ہیں ناروال بہت سارے دفعہ میں ہوتا ہے کہ تھرچ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اور کیوں ایسا واقعہ ہو تو میں نے دیکھا پیشنے دورے ایک واقعہ ہوا تھا امیجیٹلی سٹیٹ میشنری ایکٹیویٹ ہوئی نہ صرف بہت سارے ادھارے ایکٹیویٹ ہوئے انٹو دیکھ سٹڈی اور وہ اس کو باقاعدہ پروپر انویسٹیگیٹ کیا یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت کی میشنری ایفیکٹیوی اس کو کوشش کرتی کہ اس طرح کے واقعات جب اگر پہلے تو ان کو روکا جائے پر ٹکر ہو جائے تو پھر اس کو کسی کے لئے کیا جائے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کے اندر ہماری جو سکھ کمیونٹی ہے وہ اس وقت بڑی ایفیکٹڈ ہے اور وہ اس وقت ان کے اندر ایک در کی کیفیت ہے وہ در ہوئے ہیں تو اس وقت میری یہ گزارش ہوگی حکومت سے پریزنٹ جو اس وقت کے ٹکر سے ٹائپ آن سے بھی اور پھر خاص کر وفاقی اداروں سے بھی کہ اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے اور اگر کوئی بیرونی ہاتھ ہے پھر تو زیادہ پریشانی کی بات ہے زیادہ پریشانی کی بات ہے بہت بہت شکریہ سردار رمیشنگ روڑا صاحب